بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بریڈ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے بسکٹس وغیرہ تو میں تو بنا لیتی ہوں بچے جو بھی کھائیں جو اچھا لگے بچوں کو وہ کھا لیتے ہیں تو یہاں بچے دونوں یعنی نواسا نواسی اور بیٹی دون تینوں کا ہی میں ناشتہ ریڈی کریں بس یہ اتنا ہلکا پھلکا سا یہی لائٹ سا ناشتہ کرتے ہیں بچے بھی ان کی ماما بھی کراچی میں یہی سب کچھ ہوتا ہے ناشتے میں ہلکا پھلکا تھا تو ہم ہیدرابادی تو بہت اچھا سا ناشتہ کرتے ہیں پراتھے وغیرہ کا تو میں یہاں بولتی ہوں بیٹی کو کہ بیٹا پراتھا بنوالو نہیں ہے ماما مجھے یہی کھانا ہے بس تو بلکل لائٹ سا ناشتہ یہ بچوں کا اور بس دوپہل میں جو بھی ہوگا وہ کھانا کھا لیتی ہیں تو یہاں سوفیان جو کہ سوفیان کو بھی میں بسکٹس وغیرہ کھلاتی رہتی ہیں ان کی ماما اور فاطمہ تو خود کر لیتی ہیں فاطمہ کی شرارتیں زیادہ ہیں سوفیان وہ تو بس ماشاءاللہ تنگ نہیں کرتے صبح صبح میں چیخ کے بلکہ سب کو اٹھا دیتے ہیں کیوٹس کیوٹس اتنی پیاری سی سوفیان کی شرارتیں ہیں نا میں تو خیر اٹھی رہتی ہوں لیکن ماما بھی اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں ان کے فاطمہ اتنی موبائل چلانے میں مشغول ہوئی بھی ہے کہ پوئیم وغیرہ اتنے غور سے دیکھتی ہیں کہ پتہ ہی نہیں سامنے کون بیٹھا ہوا ہے کون نہیں میں فاطمہ کو فاطمہ فاطمہ کر رہی ہوں لیکن فاطمہ کو تو پتہ ہی نہیں کہ کون آوازیں لگا رہا ہے تو فاطمہ تو بہت شرارتی یعنی فاطمہ کی زیادہ ہیں سوفیان بابا بہت ہی خاموش رہنے والے تو یہاں سوفیان بیٹی ہو گئے ہیں میری بیٹی اپنی فپو کے گھر جا رہی ہے تو یہاں جب آتی تو سب کیا تھوڑا ملنا پڑتا ہے کیونکہ پانچ ماہ کے بعد آئی تھی تو سب جگہ یعنی میں اپنی امی کے بہنوں کے سب جگہ لے جاتی ہوں اور فپو وغیرہ تو یہ آج جا رہی ہیں فپو کے گھر تو یہاں ہوئی میں ریڈی بچے فاطمہ تو نیچے ابھی گئی ہیں تو جب تیار ہو جاتی ہیں تو وہ رہنے پاتی ہیں سوفیان تو پھر بھی لیٹے ہو گئے یہاں پر تو یہ جائیں گے تو اس وقت سب تیاری کر رہے ہیں رات ہو چکی اور فاطمہ کے نانا لے کر آئے ہیں سردیو کی جو سوقات جو بہت ہی مزیدار لگتی ہے فاطمہ تو کہاں کھائیں گی بس خراب کرتی ہیں کھاتی نہیں کچھ بھی کھاتے تھا ہم سب لوگ ہیں آتا فاطمہ کے نام سے تو یہاں پر پیٹھے گی میٹھائی جو بہت ہی مزیدار لگتی ہے اور آپ کو کیسے لگے میں جو کومنٹس سیکشن میں تائیے گا آپ کو کیا اچھا لگتا ہے سردیو کی سوقات میں مجھے مونگ پھلیاں بہت پسند ہیں میں اور میرے ہزبینڈ بہت شوق سے کھاتے ہیں میری بیٹی کہتی ممہ آپ تو پاگل ہو جاتی ہیں کھاتی رہتی ہیں مونگ پھلیاں مجھے بہت پسند ہیں اور سفر میں تو یہ چیزیں مجھے زیادہ ہی اچھی لگتی ہیں تو یہاں یہ دیکھیں گجک جو کہ مونگ پھلیاں کے ساتھ تو بہت مزیدار لگتی ہے تھوڑی سی گجک بھی کھاتی ہوں میں اور مونگ پھلیاں بھی کھاتی رہتی ہوں تو فاطمہ تو کیا کھائیں گی کھائیں گے تو ہم ہی لیکن نانا ان کے لے کر آئے ہیں جو میں دکھا رہی ہوں سردیوں کی سوقات ابھی سردیوں کی آمد آمد ہے ہر جگہ اور بس اسی طرح سے انجوائے کرتے ہیں سردیوں کو آپ کس طرح انجوائے کرتے ہیں مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو یہاں ہم نے سردیوں کی سوقات آپ کے ساتھ شیئر کی اور بہت زبردست آج کیا ولوگ تھا آپ کو کیسا لگا مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے نیکس ویڈیو تک اجازت جاتی ہوں اللہ پیس